شمہ مہا پران کی قتھا کتی ہے شراد پرچھ میں پڑھنے والا پردوش کا برک کسی بھی دن پڑھے چاہے سوم ہو منگل ہو بودھ ہو گروہ ہو شکر ہو شنی ہو کوئی سے بھی دن پڑھے جو پردوش کال کے سمائے تین کلش میں دودھ لے کر اس میں کالی تل ڈال کر جو ڈال کر اور اس میں تھوڑا سا ڈاب ڈال کر ڈاب ڈال کر پیپل بڑڑ اور بیل پتری کے پیڑ کے نیچے چڑھا دیتا ہے اس کے گھر میں کبھی سمپدہ کی کمی نہیں ہے لچمی کبھی سمپدہ نہیں ہو سکتی دکان بیپار بیرسائی پھیکٹری کچھ بھی اگر کھڑے میں بھی جا رہی ہے تو اوبر جا رہی ہے شراد پچھے کے پردوش کا اتنا مہت وہ ہوتا ہے پر پردوش کال میں ہی چڑھے گا شام کے سام کے پردوش کال گا پیپل کے نیچے بڑڑ کے پیڑ کے نیچے بیل پتری کے نیچے گیکہ دیا لگا کر ڈودھ سمر مر کر اس ٹل کے پاتھر میں تھوڑا سا دودھ لے کٹوری میں لے جاؤ اگر پاتھر بھرت نہیں لے سکتے تو کٹور کو پل لے سمر مر شیو کا سب سے پریہ اگر کوئی بھرت ہے تو پردوش کا ہی بھرت ہے شنکر کو راجی ہوگا چکشیور پاروٹی کا دونوں کا ملن کا بھرت ہے بھگوان سنسر کے ملن کا بھرت ہے پیپل کے بھرکش کے نیچے پتروں کی شانتی ہے تو کتنے چاوال کے دانے چڑھتے ہیں اگر کوئی برہمان نے کہہ دیا تمہارے یہاں پتر دوش ہے ایک روپیہ کماتے ہو سبا روپے خرچ ہوتا ہے تمہارے پاس میں پیسہ ٹکتا نہیں تمہارے یہاں پکتروں کا دوش ہے تو تم ایک چاوال کا نانا اگر آپ کہے کہ پیپل کے بھرت چکے نیچے دیا لگاؤ پیپل کے بھرت چکے نیچے آپ جل چڑھاؤ یا مہدیو کے منگر میں ایک ملوٹا جل چڑھاؤ تو ہم کہتے ہیں کہ پردوش کے دن بیل پتری کا بھرت پیپل کا بھرت آؤلے کا بھرت بڑھ کا بھرت یا سنکر کا شیوالے پھر سن لینا پیپل کا بھرت بیل پتر کا بھرت آؤلے کا بھرت 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 یا پھر سنکر کا جم کے بولو شیوالے شیوالے کا مطلب شنکر کا مندر یا شیوالے کا مطلب شنکر کا مندر یا شیوالے ہم چاول کے کتنے دانے بھگوان شنکر کو سمرتی کردیں بھولے ناتھ ہمارے پیپتروں کو ترپت کرتے ہیں ہم ترپت نہیں کریں گے ہم ہماری سامردت نہیں ہیم ہم پیپتروں کو ترپت کر سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہے جو پیپتروں کو ترپت کر سکتا ہے سنسار میں کوئی نہیں جنما جو اپنے پیتروں کو اپنے پوروجہوں کو اترکت کر دے گیا جی کا پینتان کر لو ترپن کر لو تلانجلی دے دو گھر میں برامن بوجھ گرا دو سادو بوجھ گرا دو سنت بوجھ گرا دو تم دنیا بھرکا سارا پچاس پچاس کام کر لو اس کے بعد بھی تم تطریقہ کسی کو دکھاؤ گے تو وہ بھی کہ دے گا تمہارے یہاں پھر باپس کہے گا کہ پیتر دو ساید اب تم نے ابھی اتنا نشتھان کرا اتنا پینڈڈان کرا اتنا ترپن کرا اتنا تلانجلی کری اتنا اتنا سب کچھ کرا اس کے بعد باپس پیتر دو سا گیا پھر باپس پیتر دو سا گیا کیوں دنیا میں ایک سکت کوئی نہیں جنما جو اپنے پیتروں کو ترپت کرتے ہیں آپ اپنے بھر کے لوگوں کو ترپت نہیں کرتے جو جندہ ہیں وہ ان کو گولوری بھائیو جی جی جو جو جندہ ہیں ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے کتنا بھی کرتے ہیں کتنا بھی آخری میں ایک دن بیٹا کہتا تمہیں ہمارے لیگ کیا کرتے ہیں مجھے چکے نے بھی کرتے ہیں کہ بھار رسول کے لیے کتنا کرنا ہے دمات کو لگتا ہے بیٹی کو زیادہ کرتی ہے ناتی پنتی سب کو کتنا بھی کر لو تم اپنے اڑوسی پڑوسی تمہارے رسکتہ داروں کو تم کتنا بھی دے لو کتنا بھی کر لو جب یہ ترپتہ نہیں ہوئے تو وہ بولو تو کیسے ہو جائیں گے اپنی سامرتتہ ہے اپنی سامرتتہ ہے کہ اپنی ترپتہ کر لیں اپنی کوئی سامرتتہ نہیں ہے کہ اپن پتروں کو ترپتہ کر لیں یا اپنی سامرتتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پوروزوں کو اپنے پتروں آپ جو جندگی جی رہے ہیں اور تین مہین میں پھر آپ اندازہ لگا کر دیکھنا کہ آپ نے جو سات چاول کے دانے اگر آپ نے سمرپید کرے تو اس کا پھل پتروں کو ملا کی نہیں ملا اور اس کا پھل ہمیں پرابتہ ہوا کی یہ وہ اسٹھان ہے جہاں پردوش کے دن سات اکچھت ساول کا نانا بھی ہمارے پتروں کو قربجوں کو ترپتہ کر دیتا ہے کون کون سا اسٹھان باپیس بولیں گے سبھی لوگ پہلا پیپل دوسرا بیل پتر تیسرا آولا چوتھا بٹھ برک اور پانچوا شیوالا شنکر بھگوان کا اسٹھا اب اس کو سمجھنا آپ کی اوپنے پر سمرپ کبھی موکہ لگ جائے ساری دنیا کے لوگ پروں سے کہہ رہے ہیں تیرے گھر میں پتر دوش ہے ایک روپے کماتے ہو سبا روپے کھرچ ہو چاہتے ہیں مانسک تینچن بنا رہتا ہے گھر میں ایک لیکتی بیمار ہے ٹھیک ہوا دوسرا بیمار پڑ گیا دوسرا ٹھیک ہوا تیسرا بیمار پڑ گیا ٹھیک ہوا چوتھا بیمار پڑ گیا مطلب کہیں نہ کہیں پتر کا بھاو پتر دوش کا بھاو کسی نے کہا تم سے کہ تیرے ہیں پتر دوش ہے تُنہے برامن کو بوجھن کرا دیا پندگان کرا دیا ترپن کرا دیا تلان جلی کرا دیا گیا جی کا شہاد کر دیا ہری کبار جلی گئی وہاں پندگان کروا دیا برامن بوجھ کروا دیا تیتھی پر بوجھن کروا دیا سب کچھ کروا کے دیکھے اب ایک کام اور کر کے دیکھے ایک کام اور کر کے دیکھے ہو جب تم گھر میں بھگوان شنکر کی آگ کی تمہارے گھر میں شنکر جی کا شبلنگ ہے بھلے کائے کا بھی ہو چھوٹا سا بھلے سیور کا کنکر شنکر ہو نربتہ کا کنکر ہو چاہے شنکر پارک کے ہو پیتل کے ہو اسٹل کے ہو لکڑی کے ہو جس کے بھی ہو لوہے کے ہو پاشانک کے ہو جس کے بھی ہو شنکر کا شبلنگ اگر ہمارے گھر میں ہے اور آپ روچ پرتی دن بھگوان کی آگتی کرتے ہو پرتی دن اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے یہاں تکلیت چل رہی ہے یہ ٹھیک ہی نہیں ہو لگ لگوک دیڑ مہینہ آپ کم سے کم پیتالیس دن دیڑ ایک مہینے کے قریب میں ایسا پریاست کرنا شنکر بھگوان کے شبلنگ کی آرتی کرنے کے بعد اس دیئے کو اس دیئے کو اٹھا کر جہاں تم پانی کا مٹکہ رکھتے ہو ہنڈا رکھتے ہو جس سے تم پانی پیتے ہو تمہارے رسوئی دھر میں جہاں رسوئی دھر میں ہنڈا آر کا پانی مہینے جس میں ہنڈے میں گڑتا ہے ہنڈے میں گڑتا ہے اس مکہ کے پاس ہنڈے کے پاس ہنڈے onset tirar رسوئی دھر میں پانی لڑھتے ہو اس دیئے جور تو سکوڑ رکھو کے والے دیڑ مہینہ کر کر دیکھنا دیڑ مہینے کے بعد تمہیں محلوم پڑے گا کہ ہم باپس انتی کی سیدھی پر چڑھنا پرارم کرتی ہیں ہمیں بھل ملنا چاہتے ہیں اب تمہیں نہ کہیں جانا ہے نہ کہیں آنا ہے نہ کوئی خرچہ ہے خرچہ ہے کیا ایماندالی سے بولو کوئی تمہارا لاتھوں کا روپیہ لگیا گیا روز آرتی کرتے ہو کرتے ہو روز آرتی بس آرتی کا نیام بنا لو کہ ہم کو پتردوش کسی نے بولا ہے ہمارے گھر میں آسانتی ہے پتردوش ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں پتردوش ہے ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ مہادے وقت آرتی جب ہوتی ہے تو اس کی جوت کا درشن کرنے پر ایک ہزار کپیلا گائے کے دان کا پن ملتا ہے تو یہ پن ہم ہمارے پتروں کو دیتے ہیں جس سے ان کی مقبی ہو جائے اور ہمیں آشک بار اس دیئے کو نیچے نہیں رکھ جائے آرتی اتارنے کے بعد آرتی پوری ہو جائے تب اس دیئے کو لے جا کر جواب لے جا کر اس کو رکھیں تب اس اس دان پر رکھیں جہاں پتروں پیس ہے جہاں پتروں پیس ہے